نمسکار پنیوڑا ٹریم آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے اور میں ہوں جگدیس سیند آجادی کے بہتر برسوں بعد بارڈر کے آخری گاؤں اکلے میں پہنچا پانی گرامنوں کی خوشی کا نئی رہا ٹھیک آنا بارڈ میں جلے کے گڑڑا روڈ میں آجادی کے بہتر برس بعد راجستان پتری کا نے ہری ہر ماں کی پیڑا اور دیس کی انتیم سیما تک پانی پہنچایا دیا دیوی کی آنکھوں میں آج خوشی کا آنسو تھے بارڈر کے آخری گاؤں اکلے میں پانی کو لے کر مہیلاؤں کا شنگرس آجادی کے بات سے بھی چلتا رہا ہے ہر بار ان کو آسواسن ملتے لیکن پانی کی سویدھا نہیں راجستان پتری کا کی ٹیم پولواما حملے کے بعد بارڈر پر اپجے تناؤ کی ریپورٹنگ کو پہنچی تو سہرحد سے مہج پانچ کلومیٹر کی دوری پچیمی سیما کے اس آخری گاؤں پہنچی تو دیا دیوی سعید گاؤں کی مہیلاؤں نے کہا کہ یود نہیں ہمیں تو پانی چاہیے مہیلاؤں کی پیڑا کو اجاگر کیا کہ وہ پندرہ سے پیچھا تس سال کی ہو گئی ہیں لیکن پانی کی سمجھے کا سمادھان نہیں ہوا بطری کا نے اس پیڑا کو پرمکتہ سے اجاگر کرتے ہوئے اولیک کیا کہ مہتر پانچ لاکھ کا ایک ٹیویل اس گاؤں کو مل جائے تو پانی کی سمجھے حل ہو جائے جالدہ منتری بیڈی کلہ نے اسے گمبیرتا سے لیا اور ٹیویل سویکرت کیا لال فیتہ سائی کی لمبی جدو جد کے بیس انتر سکروار اگیارہ مئی کو پانی کا پہلا پرکششن ہوا پانی کی پہلی دھار جیسے ہی فوٹی دیا دیوی سعید مہیلاؤں کی آنکھوں میں خوشی کا پانی تھا یوان کو قدم ناچنے لگے اور بجرگوں نے جے جے کارے بولتے ہوئے بسوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا بہتر سال سے میلوں پیدل چل کر پانی لانے والی اس میلاؤں کے گھر کے پاس ٹیویل سے چوبیس گھنٹے پانی ملے گا یہ توفہ ان کے جیون کا سب سے انمول افہار تھا گڑڑا روڑ سے پناوڑا ٹیوی کے لیے بھیک بھارتی گو سوامی کی ریپورٹ ڈیس کی آجادی کے ستر ورسوں کے بعد بھی پینے کا پانی نہیں ملنے سے یہاں کے باسندوں کو سب سے بڑی تکلیب یہ تھی کہ ان کے جو چھوٹی چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی پورا دن بیریوں سے پانی نکالنے میں لگ جاتا تھا ایسے میں یہاں کے بالک پالی کا انہی بڑھائی میں آگے نہیں بڑھ پا دیئے جو مہیلہ ہیں ان کا درد یہ رہتا تھا کہ جس دن اس گام میں وہ سادھی کر کے آتی تھی اسی کے دوسرے دن ان کے گھر پر سر پر ایک گھڑا رکھ دیا جاتا تھا جو صبح سے لے کے سام تک وہ گھڑوں سے پانی لاکڑ کے پوری پریوار کے پانی کی ملوستہ کرتی تھی اس کے لیے ان لوگوں نے کئی بار پرساسر کو اوگت کر آیا سرکار کو اوگت کر آیا کئی بار چناؤ بھی ہوئے لیکن جو بھی چناؤ میں آتے تھے وہ وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں ایسے میں ان گرامینوں کی جو درد تھا وہ پرباری منتری تک راجستان پتری کا نے اپیان چلا کر کے پہنچایا اور اس کی بدولت ان لوگوں کے لیے آج یہاں ٹیوبیل سوکر دیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی خوشی اور گرو کی بات ہے کہ آج یہاں پر موڈر کے آخری گاؤں میں پینے کا پانی اپلاپ دھو پایا ہے بھیگ بارتی گڑرا روڈ دوامہ حملے کے بعد جب راجستان پتری کا کی ٹیم بوڈر کے آخری گاؤں میں ان گاؤں کے گرامینوں کے حالات جاننے پہنچے تو ان گرامینوں کا دکھ درد ایک ساتھ خلق پڑا ان لوگوں نے گسے سے یہ بتایا کہ وہ ساید ہندوستان میں ہیں ہی نہیں کیونکہ آج تک ان کی پیڑہ ہڑنے کیلئے کوئی پرساسر کوئی آگے نہیں آیا جیسے میں ان لوگوں ڈکوٹر اور فیسٹ میں لڑ چکے لیکن ان کے لیے پانے کی جنگ ہے وہ پرتی دن لڑنی پرتی ہے اس کے لیے معصوم بچوں سے لے کر گاؤں پریوار کے پورے لوگ لگتے تھے تب جا کر کے سام کو بیریوں سے چار گھڑے پانی ملتا تھا ان لوگوں کی اس دکھ اور درد کو راجستان پتری کا نے ابھیان چلا کر کے سب سے سامنے رکھا اور پرباری منتری بیڈی کلا نے ان گرامینوں کا درد سمجھا اور ان کے لیے ٹیویل ڈکوٹر کیا آج اس ٹیویل کا پانی کنگ رامینوں کو بڑھا ہوا جس کو لے کر کے ان گاؤں کے چسی کی کوئی سویمہ نہیں ہے ان لوگوں نے راتی جاکرن کر کے اور آج صبح اس کا عزی ویدان سے اس ٹیویل کا اُتھگاتن کیا ڈکوٹر کی اس دن ہم آپ کے کہاں آئے تھے آپ نے ایک سمسیا رکھی تھی کہ ہماری کوئی پیڑا نہیں سننے والا ہے تب ہم آپ کو وعدہ کر کے گئے تھے آج آپ کے گاؤں میں ٹیویل چالو ہو چکا ہے وعدہ پورا ہو گیا بہت خوش ہو پورا کام خوش ہے موسیقی 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 ملوائی کنو پرنی آیا پچھا گھڑو کھڑو کنو واجتے گھڑو کھڑو 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 موسیقی 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 موسیقی